ایک سیویلین ہونے کے باوجود کوٹ مارشل کے بعد فودی عدالت سے چودہ برس کی سزا پانے والے انسانی حقوق کے کارکون ادریس خٹک کو برطانوی خفیہ ایجنسی ایم آئی سکس کا ایجنٹ قرار دیتے ہوئے یہ الزام آئیت کیا گیا ہے کہ وہ مائیکل سیمپل نامی برطانوی ایجنٹ کو پاکستان آرمی کے حوالے سے خفیہ معلومات پہنچاتے تھے تاہم کورٹ مارشل کرنے والے اس سوال کا جواب دینے سے گریزہ ہیں کہ اگر خفیہ معلومات فراہم کرنے والے ادریس خٹک کو چودہ برس قید کی سزا سنا دی گئی ہے تو ان سے معلومات وصول کرنے والے برطانوی جاسوس کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی حالانکہ مائیکل سیمپل نامی شخص پاکستانی فوج کے ایک ثابت میجر جنرل ابو بکر مٹھا کا دامات ہے یونیورسٹی کے دور سے ادریس خٹک کا ذاتی دوست ہے ماضی میں افغان حکومت نے مائیکل سیمپل پر آئیس آئی کا ایجنٹ ہونے کا الزام بھی آئیت کیا تھا لہذا اہم ترین سوال یہ ہے کہ مائیکل سیمپل برطانوی خفیہ ایجنسی کا جاسوس ہے یا آئیس آئی کا ایجنٹ ہے سوال یہ بھی ہے کہ اگر ادریس خٹک پر لگے الزامات درست ہیں تو پھر مائیکل سیمپل کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی یاد رہے کہ ادریس خٹک کی گرفتاری کے خلاف دار کردہ درخواست کی سماعت کے داران پشاور ہائی کورٹ میں بزارت دفاع کے وقیل نے الزام آئیت کیا تھا کہ ادریس خٹک برطانوی خفیہ ایجنسی کے اہلکار مائیکل سیمپل کو قبائلی علاقوں میں ڈرون حملے کرنے کے لیے سرکاری رات فراہم کرتے تھے چنانچہ بشاور ہائی کورٹ نے ادریس خٹک کے وقیل کے جانب سے دائر کورٹ مارشل کی کارروائی روکنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے حکم جاری کیا تھا کہ کیس کی فیلڈ جینرل کورٹ مارشل کے تحت سماعت جاری رکھی جائے تاہم بعد ازہ مائیکل سیمپل کی پاکستانی اہلیہ یمیوہ مٹھا نے مائیکل کے ایم آئی سکس کا ایجنٹ ہونے سے متعلق الزام کو سختی سے رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو آئرش میڈیم سکول میں تعلیم دلوائی ہے جو کہ برطانوی پولیسیوں کے سخ خلاف سمجھ جاتے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ ایسا کون سا برطانوی جاسوس ہوگا جو اپنے بچوں کو ایسے سکولوں میں تعلیم دلوائے گا میجر دینل ریٹائر ابو مکر مٹھا کی بیچی یمیوہ مٹھا کے مطابق پاکستانی اداروں کے جانب سے مائیکل کی کسی جاسوسی کی سرگرمی میں ملوث ہونے کے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا گئے مائیکل پر ادریس خٹک کے ساتھ رابطے کے بارے میں یمیوہ کا کہنا تھا کہ مائیکل اور ادریس خٹک یونیورسٹی کے دنوں سے اچھے دوستے اور ان کی ذاتی دوستی ہے یمیوہ کا کہنا تھا کہ مائیکل سیمپل نے پاکستان کو ہمیشہ اپنا گھر سمجھا اور وہ دوہزار سولہ تک باقائجگی سے پاکستان آتے رہے جب سن دوہزار سولہ میں انہیں سیکیورٹی داروں کے جانب سے بتایا گیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو وہ تب سے پاکستان نہیں آئے یاد رہے کہ پاکستان میں قیام کے داران مائیکل سیمپل اسے اپنا اصل وطن قرار دیتے تھے در حقیقہ چہرے پر ہلکی بھوری داڑی چلوار کمیز اور پکول ٹوپی پہنے مائیکل سیمپل کو اگر کوئی اردو پشتو یا دری بولتے سن لے تو وہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کا تعلق پاکستان یا افغانستان سے نہیں ہے افغانستان اور پاکستان میں کئی برسوں تک مختلف آہم سرکاری عہدوں پر کام کرنے والے آئرلینڈ کے اسبازی کو پاکستانی فوج نے برطانیہ کا خفیہ ایجنٹ کیوں اور کیسے قرار دیا یہ ایک دلچسپ کہانی ہے جس کا مرکزی قدار مائیکل سیمپل نہیں بلکہ فوج کے زیر حراست ادریز خٹک ہے ادریز کو سوابی سے نومبر سن 2019 میں حراست میں لیا گیا تھا اور اس واقعے کے ایک سال بعد وزارت دفاع نے یہ تسلیم کیا تھا کہ وہ ان کی وزارت کے ایک ماتحت ادارے کی تحویر میں ہے ادریز خٹک کے وکیل تارک افغان ایڈوکیٹ کے مطابق ان کے موکل کو پاکستان آرمی ایک اور اوفیشل سیکرٹ ایک کے تحت گرفتار کیا گیا تھا گرفتاری کے بعد ادریز خٹک پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے مائیکل سیمپل کو خفیہ سرکاری رات فراہم کیے جن کے بنیاد پر قبائلی علاقوں میں ڈرون حملے کیے گئے اور معصوم شہریوں کی جانے گئے دوسری جانب ادریز کے وکیل نے الزامات کو رد کیا تھا اور کہا تھا کہ ایک سیویلین ہونے کے نہ تھے ان کی کسی فوجی ادارے تک رسائی نہیں لہٰذا وہ ایسی حساس معلومات کیسے حاصل کر سکتے تھے انہوں نے اس الزام کی بھی تبدید کی کہ وہ خفیہ معلومات حاصل کر کے مائیکل سیمپل کو فراہم کرتے تھے یاد رہے کہ مائیکل نے اردو سمیت متعدد علاقائی زبانوں پر عبور پاکستان اور افغانستان میں اپنے 21 سالہ قیام کے دوران حاصل کیا تھا خیال رہے کہ مائیکل کے سسر میجر جنرل ابو بکر مٹھا سابقہ مشرقی پاکستان میں ڈیپیٹی کمانڈر کے عہدے پر فائز تھے اور ان فوجی افسران میں شامل تھے جنہیں سکوت دھاکہ کے بعد جبری رکھ ستر بھیجا گیا تھا آئرلینڈ کے شہر ڈبلن میں پیدا ہونے والے مائیکل نے ایٹلانٹک کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد سن 1938 میں برطانیہ کی سرسکس یونیورسٹی میں معاشیات کے شعبے میں داخلہ لیا تھا اور یہی ان کی ملاقات پاکستان کے سابق میجر جنرل ابو بکر مٹھا مشہور کلاسیکل رکاسہ اندو مٹھا کی بیٹھی یمیمہ مٹھا سے ہوئی دو سال بعد 1985 میں دونوں نے شادی کر لی جس کے بعد مائیکل یمیمہ کے ساتھ پاکستان منتقل ہو گئے یمیمہ کے مطابق میں پاکستان کے علاوہ کہیں اور نہیں رہنا چاہتی تھی اس لیے شادی کے بعد مائیکل میرے ساتھ پاکستان میں رہنے لگے 2015 میں اسلامباد کے میریٹ ٹوٹل میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مائیکل نے کہا کہ میں پاکستان میں جہاں بھی جاتا ہوں میرا استقبال ایک گھر داماد کی طرح کیا جاتا ہے اور مجھے اس پر فخر ہے پاکستان آنے کے بعد مائیکل نے آگا خان رورل سپورٹ پروگرام اور آبادی پر تحقیق کے قومی ادارے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاپولیشن سٹڈیز میں کام کیا اور اس دوران آکسفورڈ یونیورسٹی سے اکنومکس میں ایمفل کے ڈگری بھی حاصل کی سن 1998 میں یمیمہ اور مائیکل سیمپل نے پاکستان میں کام کرنے والی برطانوی انجیو آکسفیم میں جوب شیر کے تحت پاکستان اور افغانستان کے لیے بطور نمائندہ کام کیا مائیکل کو انگریزی کے علاوہ اردو پشتو اور دری زبان پر بھی عبور حاصل ہے اور وہ ابھی متعدد بین القوامی اخبارات اور چینلز پر بطور تجزیہ کار افغان سیکیورٹی اور امن عمل پر اپنا تجزیہ دیتے نظر آتے ہیں ایمیمہ کا کہنا تھا کہ ہم دونوں نے ایک اہدے پر کام کیا ہمیں تنخواہ ایک شخص کی ملتی تھی جبکہ کام ہم دونوں کرتے تھے انیس سو ستانوے میں آکس فیم کو خیر بات کہنے کے بعد مائیکل نے اقوام متحدہ کے لیے کام شروع کر دیا جہاں پانچ سال کام کرنے کے بعد مائیکل نے برطانوی ہائی کمیشن کے لیے بطور مشیر براہ انسانی حقوق کام شروع کیا اور ابھی انہیں ایک سال بھی مقمل نہیں ہوا تھا کہ دوہزار چار میں انہیں افغانستان میں یورپی یونین کا نائب نمائندہ مقرر کر دیا گیا مائیکل افغان جنگ کے آگاہ سے ہی تمام فریقین کے درمیان مذاکرات اور عمل کے حامی رہے دوہزار ساتھ میں حامد کرزئی کی حکومت کی جانب سے انہیں اور اقوام متحدہ کے لیے کام کرنے والے برطانوی شہری میرن پیٹرسن کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر افغانستان چھوڑنے کا حکم دیا گیا قرزئی حکومت کے جانب سے الزام لگایا گیا کہ انہوں نے افغان حکومت کی اجازت کا بغیر طالبان جنگ جوہ سے مذاکرات کیے دوہزار ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ مائیکل ایک سابق پاکستانی جنرل کے دامات ہیں لہٰذا ان کے تعلقات آئی ایس آئی سے ہیں اور وہ ایک ایجنٹ ہیں لیکن مائیکل نے خود پر لگنے والے ان الزامات کی تدید کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمام فریقین سے بات چیت کرنا ان کی جاب کا حصہ تھا اور انہیں اس کے لیے تمام متعلق اداروں سے اجازت حاصل تھی دوسری جانب اقوام متحدہ کے قابل میں ترجمان علیم صدیقی نے بھی افغان حکومت کی جانب سے مائیکل پر لگائے گئے تمام الزامات کی تدید کی تھی مائیکل نے افغانستان سے نکالے جانے کے بعد بھی افغان سیکیورٹی اور سلامتی سے متعلق امور پر کام جاری رکھا اور یورپی یونین کے لیے بھی کام کرتے رہے جبکہ افغانستان سے ملک بدل کی جانے کے دس سال بعد افغان حکومت کی جانب سے ہی انہیں مشیر برائے آمن کاؤنسل مقرر کیا گیا تھا تاہم ادریس خٹک کے کوٹ مارسل کے بعد یہ تائے کرنا ہوگا کہ آیا مائیکل واقعی برطانوی خفیہ ایجنسی کے جاسوس ہیں یا نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا